بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرستیالہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ مصوی نے کہا ہے کہ معاشی خود انحساری کے لیے سادگی کی مصطفی سنت کو اپنا نہ ہوگا نبیوں کی سردار بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وعلیوں کے سردار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عقد مبارک امت مسلمہ کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی مہنگائی سے کچھل عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت سنتکاروں تاجروں اور سرمایہ داروں کی مدد سے جامع پالیسی بنائے زخیرہ اندوزی مہنگائی کرنے والے جان لیں کہ مال و دولت جمع کرنے کی دور کا نتیجہ حلاقت کے سوا کچھ بھی نہیں صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام زندگی سرمایہ داری نظام کے خلاف جد و جہد میں صرف کی تحریک نفاظ فقہ جعفریہ پانچ زلہج کو حضرت ابو ذر کے یوم وصال کے موقع پر یوم صحابیت منائے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے عقد حضرت علی و فاطمہ کی محفل سے خطاب کرتے ہوئے کیا آغا سید حامد علی شاہ مسوی نے کہا کہ حضرت علی و فاطمہ کائنات کا وہ افضل ترین جوڑا ہے جن کی شادی کی تقریب زمین سے پہلے عرش پر ہوئی اور اس شادی کا حکم اللہ کی جانب سے اپنے حبیب کو دیا گیا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا یہ جبریل ہے جو مجھے بتا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے فاطمہ زہرہ سے تمہاری شادی کر دی ہے اور تمہارے نکاح پر چالیس ہزار فرشتوں کو گواہ کے طور پر مجلس نکاح میں شریک کیا گیا اور شجر حائے توبہ سے فرمایا ان پر موتی اور یاکوت نچھاور کرو پھر دلکش آنکھوں والی ہوریں ان موتیوں اور یاکوتوں سے تھال بھرنے لگیں جنہیں تقریب نکاح میں شریک کرنے والے فرشت قیامت تک ایک دوسرے کو بطور تحفہ دیتے رہیں گے آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ تاریخ انسانی کی مثالی شادی میں جو روایات اور رسومات اختیار کی گئیں وہ نمود و نمائش اصراف فضول خرچی کے نفی کرتی ہیں جن میں آج ہمارا معاشرہ گرفتار ہو چکا ہے حضرت فاطمہ زہرہ سلام علیہ کا کل جہیز ایک کمیس ایک برکہ خیبر کی تیار کردہ ابا خجور کے پتوں سے بنی چار پائی دو بچھونے ایک خجور کی چھال سے اور دوسرا بھیڑ کی اون سے طائف کے تیار کردہ چمڑے کے چار تکیے جنہیں ازخر سے پرک کیا گیا اون کا ایک پردہ حجر بہرین کی بنی ایک چٹائی ایک دستی چکی تامبے کا تش چمڑے کا مشکیزہ لکڑی کا بنا ڈونگا دودھ کے لیے گہرا برتن پانی کے لیے ایک مشک بزو کے لیے ایک لوٹا مٹکے یا جام پر مشتمل تھا جنت کی سردار بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ نے اپنے اس مقتصر جہیز کے سامان کو بھی ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے سے آر محسوس نہ کیا آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے واضح کیا کہ حضرت علی و فاطمہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سعید ترین دن تھا آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے دعا کی کہ خداوند عالم اس سعید دن کے صدقے نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت کو استعماری اور سرمایہ داری نظام کے ظلم سے نجات عطا فرمائے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے ہائی کمان کے ہنگامی اجلاس سے خطاب محرم سے قبل سیاسی کھیل دشمن کے لیے خوشی کا سامان کر رہا ہے سیاسی بہران کا فائدہ قلدم اناثر کو ہو رہا ہے مزید تفصیل اس رپورٹ میں سپریم شیعہ علماء بورٹ کے سرپرستیالہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ سیاسی بسات پر جاری کھیل صرف پاکستان دشمنوں کی خوشی کا سامان کر رہا ہے محرم الحرام قریب ہے نواسہ رسول السکلین حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایام شہادت کے لیے خصوصی اقدامات کا آغاز کیا جائے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی محرم کومیٹی ازداری سیل امام حسین علیہ السلام کے ازداروں کے مسائل جمع کر چکے ہیں ہر سطح پر حکومت کو متوجہ کر رہے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق مانگتے ہیں اپنا عقیدہ کسی پر مسلط نہیں کرتے دوسرا کوئی عقیدہ اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے ایام اعضاء کے لیے پالیسی کا اعلان محرم الحرام سے قبل پریس کانفرنس میں کریں گے اپنے سوا سب کو غدار سمجھنا خارجی سوچ ہے قومی مسائل کے حل کے لیے جمہوری اتوار اپنائے جائیں عوام کرسی بچاؤ اور گراؤ کے کھیل میں حیران و پریشان ہے ایک دوسرے پر الزامات کے بجائے ملکی مسائل کے حل کا جامع پلان وضع کیا جائے سیاستدان حکمران ایک دوسرے کو زیر کرنے کے بجائے ملک کو گرداب سے نکالنے کی فکر کریں ان خیالات کا اظہار انہوں نے تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کی ہائی کمان کے ہنگامی اجلاس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کیا آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا فیصلے چاہتی ہیں اداروں کے خلاف ویانبازی ملک کو کمزور کرنے کے بیرونی ایجنڈے کا حصہ ہے پارلیمان فوج عدلیہ سمیت قومی اداروں کے خلاف مہم جاری رہی تو پاکستان اور عوام کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا خدا رہ اداروں کے کام میں مداخلت نہ کی جائے جہاں خامیاں ہیں انہیں دور کرنے کے لیے جمہوری سیاسی طریقہ اختیار کیا جائے اداروں کے ذمہ داران جائز شکایات اور خامیوں پر اقدامات اٹھائیں جانبداری کا تاثر ہی نہیں تصور بھی ختم کر دیا جائے آغاسید حامد علی شاہ موسوی نے اس عمر پر تشویش کا اظہار کیا کہ موجودہ سیاسی بوران کا سب سے زیادہ فائدہ کلدم جماعتیں اٹھا رہی ہیں اسبیتیں پھیلانے والے بلیک میلنگ کر کے جائز ناجائز منوا رہے ہیں اکثر کلدم جماعتوں کے سربراہوں نے نئی جماعتیں قائم کر لی ہیں اور حکومتی کمیٹیوں تک بھی رسائی پا چکے ہیں دوسری جانب خانہ پوری کے لیے بے گناہوں کو شیڈیول فور میں ڈال کر ان کا جینہ حرام کر دیا گیا ہے جن کی جانب کوئی توجہ نہیں دے رہا بے گناہوں کی آہیں حکومت ہی نہیں عرش ہلا دیتی ہیں لہٰذا عرباب اقتدار اس علمیہ کا شکار بے گناہوں کی داد رسی کریں آغاسید حامد علی شاہ موسوی نے عوام الناس اور بالخصوص اصداروں پر زور دیا کہ وہ کل ادم جماعتوں سے ہوشیار رہیں انسانیت اور پاکستان دشمن کل ادم جماعتوں کے سب سے بڑے ہتھیار منافرت، دنگا فساد، فتنہ، قتل و غارت ہیں جب تک آگ نہ لگے کل ادم جماعتوں کا کاروبار نہیں چلتا عوام دین و وطن فروشوں پر کڑی نظر رکھیں سوشل میڈیا کا استعمال دانشمندی سے کریں جذباتیت کے بجائے سنجیدگی کو شعار بنایا جائے تو کوئی دشمن اپنی کسی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہائی کمان کے اجلاس کے دوران مرکزی اہدداران اور صوبائی نمائندگان نے اپنی رپورٹس پیش کی ٹین ایف جے کے ترجمان کے مطابق علاقائی مسائل پر روشنی ڈالی اور کارکردگی کا جائزہ پیش کیا علاقائی رپورٹوں اور حکومتی اقدامات کی روشنی میں محرم الحرام کی پالیسی تشکیل دی جائے گی جس کا اعلان قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی وہ حرم الحرام سے قبل کریں گے یوم شہادت امام تقی علیہ السلام پر ملک بھر میں مجالس اعزا کا انعقاد جلوسہ تابوت کی برام کی تفصیل اس رپورٹ میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا یوم شہادت مذہبی جذبے اور عقیدت اور احترام کے ساتھ منائے گیا اس موقع پر ملک دیگر شہروں کی طرح راولپنڈی ریجن میں بھی مجالس اعزا کا انعقاد کیا گیا اور تابوت کے جلوس برامت کیا گئے علماء اکرام نے اپنے خطابات میں پاکیزہ ہستیوں کی شان میں مبینہ گستاخیوں کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی پرزور مذہب مت کی اور حکومت سے گستاخیوں کے خلاف فوری کاروائی اور عبرت ناک سزا دینے کا مطالبہ کیا ماتمداروں نے نوحہ خانی اور پرساداری کر کے بارگاہ رسالت و امامت میں تازیت و تسلیت پیش کی علماء اکرام وائزین اور زاکرین نے اسوائے امام تقیع الجواد علیہ السلام کی عملی پیروی کو سعادت و فلاح کی زمانت قرار دیا راولپنڈی میں مرکزی ماتمی جلوس ثابوت مشہدی ہاؤس ڈوک سیدہ میں کاشف کازمی برادران کے زیر احتمام برامد ہوا جس میں درجن و ماتمی حلقوں نے پرساداری میں حصہ لیا اس موقع پر مقامی پولیس ابراہیم سکاؤٹس مختار فورس والنٹیرز کی جانب سے جلوس کے روٹ پر سیکورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے ماتمی جلوس اپنے منزل مقصود امام برگا قصر شبیر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا قبل عظیم مشہدی ہاؤس میں مرکزی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید کمر حیدر زیدی نے کہا کہ عصوے امام جواد دنیا زہد و تقوی کے لیے منارہ نور ہے مجلس اعزا سے سید محمد واصف مشہدی نے منقبت پیش کی جبکہ قاضی وفا باس نے نظامت کے فرائصر انجام دیئے انجمن کنیزان امام آسر و الزمان کے ذریع امام شعب عبی طالب میں مجلس سے خطاب کرتے ہوئے آپا سیدہ حسین نے کہا کہ امام تقی علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت پر عمل پیرا ہو کر امت مسلمہ مسائب و آلام سے نجات حاصل کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے ظالم و جابر حکمرانوں سے نبردازمہ ہونے اور عبر و مندو کی ساتھ زندگی بسر کرنے کا صلیقہ سکھایا قصر ابو طالب مغلبات میں یوم تقوی کی مجلس سے علامہ سید محسن علی حمدانی سید نصیر حسین سبزواری نے خطاب کیا مسجد امام بارگاہ اہل بیت واہ کینٹ میں علامہ حسین مقدسی اور دیگر زاکرین نے یوم تقوی کی مجالس سے خطاب کیا دربارِ عالیہ سخیر شاہ پیارہ قازمی المشہدی راولپنڈی چوڑھرپال میں مجلسِ عذا کا انعقاد کیا گیا جس سے علامہ سید مطلوب حسین تقی اور زاکر عمران عباس کمی نے خطاب کیا عذابات جلوسِ تابوتِ امامِ باب المراد برامد ہوا اس موقع پر ماتمی دستہ حسن عبدال اور حسینی دائرہ نے پرسداری اور نوہخانی کر کے بارگاہِ رسالت و امامت میں تازیت پیش کی فیصل آباد میں امام بارگاہ قصرِ قازمیہ حسینی چوک میں انجمنِ قازمیہ کی جانب سے امامِ محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مجلس اور ماتمداری کا انعقاد کیا گیا مجلس سے زاکر عصد عباد جھنڈوی نے خطاب کیا دنیا بھر سے ظاہرین یومِ عرفہ کے فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے جانبِ قربلہ روانہ یومِ عرفہ کی فضیلت امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں یومِ عرفہ نوز الحج کے عامال آدھا کرنے کے غرض سے دنیا بھر سے ظاہرین قربلہِ مولا میں ما بین الحرمین کا رخ کر رہے ہیں نواسے رسول السقلین حضرت امامِ حسین علیہ السلام کی زیارت روزِ عرفہ کے افضل ترین عامال میں سے ہے یہی سبب ہے کہ قربلہِ مولا میں اربعین آشورہ زیارہِ شعبانیہ کے ساتھ ساتھ یومِ عرفہ بھی عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے اس دن کے موقع پر قربلہ مولا کی زیارت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خداوند متعال عرفہ کے دن اہلِ عرفات پر عنایت فرمانے سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبرِ متحر کے زواروں پر نگاہ فرماتے ہوئے ان کی حاجات پوری کر دیتا ہے اور ان کے گناہ ماں فرما دیتا ہے اور اس کے بعد اہلِ عرفات کی مشکلات حل فرمانے کے لیے عنایت فرماتا ہے یومِ عرفہ کی اس قدر فضیلت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی یومِ عرفہ دعا عرفہ کے مراسم کو جانے سے پہلے کھلے آسمان کے نیچے دو رکعت نماز خداوند متعال کی بارگاہ میں ادا کرے اپنی تمام خطاؤں گناہوں کا احتراف کرے اور بارگاہ پروردگار سے مغفرت و معافی طلب کرے خداوند متعال نے جو کچھ اہلِ عرفات کے لیے مقدر فرمایا ہو اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا اور اس کے تمام گناہ ماں فرما دے گا اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جب عرفہ کا دن ہوتا ہے خداوند متعال امام حسین علیہ السلام کی قبر متحر کے زواروں پر نظر فرماتا ہے اس حالت میں اپنے وطنوں کو واپس جاؤ کہ تمہارے گزشتہ گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں اور یہاں سے واپس لوٹنے کے دن سے ستر دنوں تک تم میں سے کسی ایک کا گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا ایک معتبر حدیث میں رفعہ سے نقل ہوا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کیا اس سال حج پر گئے تھے میں نے عرض کی میں آپ پر قربان ہو جاؤں میرے پاس حج پر جانے کی مالی طاقت نہیں تھی لیکن عرفہ کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر متحر کے پاس کربلا میں تھا فرمایا اچھا کام کیا ہے پھر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرزند رسول نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ حج کو چھوڑ دیں گے تمہارے لیے ایک حدیث بیان کرتا جسے سننے کے بعد ہر کوئی امام حسین علیہ السلام کی قبر متحر کی زیارت ترک نہ کرتے پھر فرمایا میرے والد بزرگوار نے مجھے خبر دی کہ جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کی قبر متحر کی زیارت کے لیے چل پڑے اور اس حال میں ہو کہ امام کے حق کی معرفت رکھتا ہو اور تقبر نہ کرتا ہو تو ایک ہزار فرشتے دائیں طرف سے ایک ہزار فرشتے بائیں طرف سے اس کے ہمراہی ہم سفر ہو جاتے ہیں اور اس شخص کے لیے ایسے ہزار حج اور ہزار عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ یا آن حضرت کے وسیع کے ساتھ انجام دیے گئے ہوں حضرت امام صادق علیہ السلام نے بشیر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے بشیر جب تم میں سے کوئی ایک دریائے فراد کے پاس غسل کرے اور پھر امام حسین علیہ السلام کی قبر متحر کی زیارت کے لیے جائے البتہ اس حال میں کہ اسے امام عالی مقام کے حق کا علم و عرفان حاصل ہو اس کے لیے ایک ایک قدم کے بدلے خداوند متعال ایک سو مقبول حج ایک سو مقبول عمرے اور مرسل نبی کے ہمراہی ایک سو جنگوں کا ثواب منظور فرماتا ہے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے مزید فرمایا اے بشیر سنو اور ان تک پہنچاؤ جن کے دل اسے قبول کرنے کی ذرفیت و استعداد رکھتے ہوں کہو جو شخص عرفہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا شرف پالے وہ اس کی طرح ہے جس نے عرش پر خداوند متعال کی زیارت کا شرف پایا ہو تحریک نفاظر فقہ جعفریہ کا پانچ ذلہچ کو یوم سحابیت منانے کا اعلان فقر بوزری کو شعار بنا کر جبر و استعداد کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تفصیل اس رپورٹ میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حمد علی شاہ موسوی کے اعلان کے مطابق صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے موقع پر پانچ ذلہچ کو ملک بھر میں یوم سحابیت مذہبی جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا پروگراموں میں توہین رسالت حضرت سکینہ بنت الحسین صلی اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی جائے گی یوم سحابیت کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کے مرکزی کنوینئر ڈاکٹر ایس ایم رزوی نے کہا کہ قومی ہیروز کا ہر دور میں اہم مقام رہا ہے جن کی زندگی کے روشن پہلوں کو مشل راہ بنا کر قومی اپنے حال اور مستقبل کو سوارتی ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے اور اسلام کی خاطر عذیتیں برداشت کرنے والی ہستیوں میں حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرس صحابہ کرام میں آتا ہے جنہوں نے سرکار دو عالم پر ایمان لا کر اسلام کی خاطر عذیتیں برداشت کی اور آخری دم تک ایمان پر ثابت قدم رہے انہوں نے کہا کہ ابو ذرقنیت کے حامل اس عظیم صحابی کا اصل نام جندب بن جنادہ ہے جو قبیلہ بنی غفار سے تعلق رکھتے تھے آپ کے فضل و شرف کا ہر اہل ایمان مطرف ہے تفصیلات کے مطابق علامہ بشارت حسین امامی اسلام آباد علامہ حسین مقدسی پنجاب علامہ آسکر علی نکوی سندھ مصطفیٰ کمال بلوچستان سید ساجد حسین قازمی ازاد کشمیر اور پروفیسر سمرل حسین غفاری کو گلگت بلتستان کے لئے کنوینئر نامزد کیا گیا ہے ڈاکٹر اسم رزوی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ یوم صحابیت کے موقع پر خصوصی انتظامات کیے جائیں اور میڈیا پروگراموں کو بھرپور کبری دے انہوں نے کہا کہ عالم بشریت درپیش مظالم سے نجات کے لئے عصوہ محمد شاہ موسوی نے تحریک نفاظ فقہ جعفریہ فیصل آباد کے ریجنل نازم الامور رانہ نظر علی کے مامو اسیر فقہ جعفریہ محاذ حسینی رانہ محسن علی کی وفات پر دلی افسوس کا اظہار کیا ہے اپنے تازیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ مرہوم حسینی محاذ عزداری کے اسیر تھے جنہوں نے فیصل آباد میں عزداری کے لئے گران قدر خدمات سر انجام دیں ان کا نام عزداری کے لئے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اقائم موسوی نے مرہوم کے بلندی درجات اور سوگوار خانوادے کے لئے سبر جمیل کی دعا کی ہے اب بڑھتے ہیں خبریں تیز تیز کی جانب نمائندہ والاسر نیوز تلہ گنگ سیت صدق حسین شاہ کے مطابق تحریک تحفظ ویلاو ازا اور حرمت سادات کے میڈیا و کارڈینیٹر ملک عمران مرتضی ایڈوکیٹ کی والدہ کے انتقال پر تحریک نفاظ فقہ جعفریہ راولپنڈی ریجن کے نازم الامور علامہ ابو الحسن تکی کی سربراہی میں وفد نے جنازے میں شرکت کی جبکہ مرہومہ کی نماز جنازہ علامہ سے مطلوب حسین تکی نے پڑھائی نماز جنازہ میں زلہ بھر سے تحریک نفاظ فقہ جعفریہ و زیلی شعباجات کے اہدداران نے شرکت کی نمائندہ والسر نیوز سید صدق حسین شاہ کے مطابق ابراہیم سکاؤٹ تلہ گنگ یونٹ کے سکاؤٹ لیڈر سید اتزاز عباس نکوی جو کیا فاجہ پاکستان میں دورانے ڈیوٹی شہید ہو گئے تھے کی دوسری برسی نہائیت عقیدت کے ساتھ بنائی گئی مجلس اعزاء کا احتمام سید اختر نکوی کے زیر احتمام امام کورٹ حسینی تلہ گنگ میں کیا گیا جس سے زاکر وقار حسین علامہ شمز رضا شمسی مولانا حسن رضا جواد مولانا علی قرار ابوزر کے علاوہ دیگر علماء زاکرین نے خطاب کیا اختتام مجلس مرکزی ماتمی سنگت تلہ گنگ سلاح سید حبیب شاہ نے ماتمداری کی مختار اسٹوڈنٹس ارگنیزیشن واکینٹ کا اہم اجلاس مسجد و امام بارگا جامعہ تلہ مشیر واکینٹ میں منقد ہوا جس کی صدارت جنرل سیکٹری مختار اسو پنجاب سید محمد مہدی نکوی نے کی جبکہ پرنسیپل جامعہ تلہ مشیر علامہ سید حسین مکتسی اور چیئرمن مختار اسٹوڈنٹس ارگنیزیشن پاکستان سید محمد عباس قازمی اس موقع پر مہمان آنے خصوصی تھے اجلاس میں کثیر تعداد میں اسٹوڈنٹس نے شرکت کی چیئرمن مختار اسو نے تنظیم کے اگراز و مقاسد اور استحقام پاکستان کنونشن کے حوالے سے گفتگو کی علامہ سید حسین مکتسی نے دور حاضر میں جوانوں کی فکری و نظریاتی تربیت پر زور دیا شرکا نے مرکزی کنونشن میں بھرپور شرکت کی یقین دہانی کرائی مختار سٹوڈنٹس ارگنزیشن فیڈل کیپیٹل اسلام آباد ٹیم کے امرہ مرکزی امام برگا خدیجت القبرہ ترلائی کلان اسلام آباد میں مرکزی استحقام پاکستان کنونشن اور جشن غدیر موبائلہ کے حوالے سے اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر صدر مختار اسو اسلام آباد سید امار حیدر نقوی اور کابینہ راکین نے بھرپور شرکت کی اہم قومی ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے بخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر کے پیچ کو فالو کیجئے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ مولانے گہمان